اچھا جی ہوا یہ موٹیویشنل نشہ موٹیویشنل اچھا مجھے آج تھا کہ ویسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کتنے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کوئی اچھے کام کا نکلی اتنے سارے موٹیویشنل سپیکر ہیں پاکستان کے حالات تو اخراب ہوتے جا رہے ہیں فوزی جی آپ سے شروع کرتے ہیں وہ قاسم علی شاہد صاحب گئے خان صاحب کو ملنے وہاں پہ تو انہوں نے ٹکٹ مانگ لی انہوں نے کہا میں دے دوں گا معاملات وہاں بڑے اچھے چل رہے تھے پھر باہر نکل کے انہوں نے کوئی گفتگو کر دی اور بس پھر بس لین دین کے تعلقات میں لین دین کے تعلقات میں اختلاف ہو گیا لین دین کے معاملات فوزی میں آپ کو بتاؤں ہوں ہوا کیا ہے قاسم علی شاہ نے جانے سے پہلے خان صاحب کے پاس اپنی ویڈیو دیکھ لی وہ موٹیویٹ ہو گئے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئے وہ جو انہوں نے اپنی ویڈیو دیکھی نا وہ اگدم انہوں نے عمل کر لیا انہوں نے سچ جان لیا اس کو کہ یہ صحیح بندہ کہہ رہا ہے انہوں نے مان لیا وہ گئے خان صاحب کے پاس یہ وہ سٹریملی موٹیویٹڈیو انہوں نے بیٹھا ہوا ہے کہ خان صاحب مسئلہ ہی نہیں جانتا کتے ہیں آپ کہاں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں میں ہوں آپ ٹکٹ شکڑ دیں پھر دیکھیں کہاں پہ جاتے ہیں معاملات وہ بس اپنی وڈیو دیکھنا مسئلہ پڑ گیا اچھا نہیں اس کے بعد کیا ہوا وہ کہتے ہیں نا اپنے ہوتل کی روٹی نہیں کھاتے نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ٹکٹ دے دوں گا اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں جی اس کے بعد انہوں نے ٹیشو چکیا جیب چپا لے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ناک بھی صاف پہنچنے کا موقع نے دیا گیا جلدی ڈلی بھی تھی سب کہہ رہے تھے نکلے نکلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ نے ٹیشو نکال لیا ہے تو کسی نے روک تو نہیں دیا کہ اب اسے ناک مت صاف کر لیں وہ انہوں نے باہر آیا کہا جی مجھے تو کسی نے موقع نہیں دیا انہوں نے نلی واگری سی مگر انہوں نے اپنی ویکھی سی نا تو اس موٹیویشن نے کہا جب آپ ایک بہت عظیم لیڈر کے سامنے رہت رہے ہو اور آپ کی نلی واگر نہیں لگ جائے تو ایسے کر لیا اور ٹیشو جے پہ ڈال لینا ایسے ناک پونج جو پی ٹی کے پرانے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں نئے لوگ آئے تھے انہوں نے خان صاحب کو یہ ارغمال بنا لیا ہے سارا کچھ خان صاحب کو وہ کنٹرول کریں خان صاحب ان کے کنٹرول میں ہے پھر میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ چوری کرنا شاید اتنا برا نہیں ہے لیکن لوگوں سے ان کی امیدیں یا خواب چوری کرنا زیادہ بڑا گناہ اور اس میں میرا خیال ہے خواب دکھا کر ہوپ دے کر اس کو پورا نام کرنا میرا خیال ہے اس پہ جو انصافینز ہیں وہ زیادہ گصہ ان کو اس بات پہ ایون دونوں نے نام شاید نہیں لیا تھا لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خان صاحب کی بات ہی ہو رہی ایک کوئی بندہ جنہیں سانو خواب دکھائے نے تو پھر سارا نہ توکھا کرتا نہیں ہمارے یوت اس بات پہ گصہ کر گئی اس کے جی جی اور پھر کتنا گصہ کیا خان صاحب نے خوپ دکھا کر عوام کے ساتھ اور وہ پوری نہیں کی تو اس نے انہوں نے ڈاکہ ڈالا یوت نے یہ مانا نا کہ اس طرح ہو گیا ہے تو یہ خان صاحب پہ الزام لگا رہا ہے نہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں انہوں نے جو دکھائے ہیں وہ پورے کر دیئے ہیں انہوں نے ایک پی ڈی ای فائل تین سو صفے کی بھیج دی خان صاحب کی اچھیومنٹ کی کہ آپ اس کو پڑھیں اچھا وہ فوجیہ کہہ رہی ہے بچے کی بات تو وہ یہ ہوا ہے ایسا ایکچھلی کاسم علیشان صاحب کا جو بھیجہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا بلکل ایسی اور اس کتاب کے اندر تو خان صاحب جو ہیں وہ ورلڈ لیڈر ہے مطلب he's a global leader امہ سے بھی آگے چلے گئے ہیں امہ سے مسلمان ہے نا جی امریکہ کا آپ کو پتہ ورلڈ لیڈر انسیکسٹنگ ہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو نظر آتا بھی ہے آج کی بات نہیں ہے آج کی بات نہیں ہزاروں سال پہلے یہ کون سی انک پہنی پڑھتی ہے امران صاحب کی تصویر دیکھنے کی وہ تو فیرون نہیں ہے یہ علی کہہ رہے ہیں جی میں ہم میں سے کسی نے فیرون نہیں کہا اچھا فیرون سے بات یاد ہے میں تو کہتا ہوں علی کو کہ مت بولا کرو خان صاحب will punish you yes he's a punisher اچھا جی ان کے بیٹے کو punishment مل گئی قاسم علی شاہ صاحب کے بیٹے کو چھوٹے بچے ہیں ان کو سکول میں بولی کیا گیا وہ روتے بھی اپنے باپ کے پاس آئے اچھا جو قاسم علی شاہ صاحب نے چار پانچ دن کوشش کی ریزیسٹ کرے اور وہ کھڑے رہے اپنی بات پر کہ میں نے ایسا کچھ کہا نہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا لیکن وہ بیٹے کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوگا مطلب بیٹے کے ساتھ ہم میں سے جو لوگ فوزیہ صاحبہ جڑا بہتر جانتی ہیں علی اور مجھے بھی کچھ تھوڑا سو اس کا احساس ہے کہ جب یہ یوت کا آنسلوٹ آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اگر آپ اس کا مطلب لینا شروع کرنے پریشر تو then you can't live اب ہم لوگ اس لئے ہیں کہ we don't care جو مرزی کہتے ہو we don't care I don't even read ہاتھ اس کا I think ان کے لئے سبسکرائبر وہ بھی کام ہوئے ہیں جو کہ جی اور ان کی ریٹنگز بھی ان کی وہ جو فاؤنڈیشن کی وہ ان کے اوپر ریٹنگ آتی ہے لینوں نے جا کے اس کو بھی dislike 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 کہ وہ ٹاپ سے نیچے آگے تو this is not the first time this is happening this is fifth generation warfare this is lynch mob mentality جس کی آپ پہلے بات کر رہے ہیں یہ سوشل lynch mob ہیں اور یہ this is not the first time we were talking about this I forgot the actress's name کوئی actress بھی تھی آسے ہفتہ دن پہلے کی بات ہے انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب اچھے آتنی ہے انہوں نے بھی کی تھی اور تو کاسم صاحب نے بھی انہوں نے کہا ان کو بہت غم ہے غم چاہ دیوار پریشان ہے ملکے لیے پریشان ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ چاہتے کیا تھے یہ کاسم بس ہی کاسم ایک ڈراما جو ہے دراما جو ہے وہ دوسرے ڈرامے کو ملا جا کر اور دونوں مل کے کو برینڈنگ کر رہے تھے اب دیکھیں سوشل میڈیا کی دنیا میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جو دو یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنا کو برینڈ کر کے ایک کرتے ہیں تاکہ دونوں کی آرڈنسز جو ہیں بس ایک دوسرے سے ایسپیکٹیو فائدہ اٹھا سکیں ایک ڈراما دوسرے ڈرامے کو ملا اس نے کہا میں بڑا ڈراما اس نے کہا میں بڑا ڈراما ہوں وہ باہر ان کی معاملہ تیہ نہیں پائے وہ باہر آیا ایک ڈراما نہیں نہیں میرا نہیں خیال ایسے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوئے کیا ہوئے زید زمان حامد صاحب ان کو بھی اسی طرح سے بلڈ کیا گیا تھا وہ بھی موٹیویشنل سپیکر تھے اور وہ کرتے تھے ویک اپ پاکستان پروجیکٹ تھا ہی کو تھا ویک اپ پاکستان پروجیکٹ جو تھا اس کے اندر ویک اپ پشاو ویک اپ کراچی ویک اپ سیالکور ویک اپ لاہور ویک اپ راول پنڈی مختلف جگہوں پر وہ جاتے تھے and do you know who was the financier مشارف صاحب کے زمانے میں who بہت فیملیر نا ہمیں تقریباً تمام اس قسم کی رائٹ ونگ کونٹرو ورسیز کے ساتھ آج کل پاکستانی انڈیٹینمنٹ انڈسٹری سے ماریا بی ماریا بی جو ہے ویار i cannot stand مطلب جی دیکھیں وہ بھی موٹیویشنل سپیکر یہ ساری موٹیویشنل سپیکر موٹیویشنل سپیکر میں بھی بھی میں بھی 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 sorry for saying this آپ اس کو بیپ کرتی جگہ دتھیں گے کہ یہ لوگ جب یہاں پر بات سے بولیا تو بیپ بیپ گیلی فرنیکس والا ہی سین ہوگیا ہم تینوں نے بولتی ہے بیپ اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب ان کو بھی بیلد کیا جارہا تھا اور they thought کہ now is the time to launch him اور maybe he thought this is the perfect time to launch my time has come an idea whose time has come جس کا عمران خان صاحب وہ اکثر ذکر کرتے تو خان صاحب کے ساتھ وہ گئے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے ملاقات کی انہوں نے شہباز شریف اور پھر اس کے بعد وہ پرویز علی صاحب سے بھی ملے پرویز علی صاحب سے اور وہ پرویز علی صاحب کو انہوں نے کہا ہم آپ کے بچے ہیں ہاں ان کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ میں بات کرو بیٹے تھے پورا نہیں آنا تو بچہ ہے انہوں نے آکھ ہے کہ تسی نے چھوٹے تنی کہا تھا سار تسی میری تے مونس تھی ایج بے خلو سیย. Mونس چھوڑے. Mونس وڈ بی ارائن 40-50. نگ نگ انزری اسیالن ارفع فورتی فائی ویفٹی کے درمین have 44 حلوان 40-45 کریر کے قلرے مونس آئ devastating. مونس کا جمہancہ کھا کرنا ہیں بات ہی ہے کہ وہ اچھار یہ خلال قصीب دیگر سیاستدان بنوں گا کے بعد زیر میں سیاستدان بننے کے بعد تیجرین میں بھی جائر sectور ہی طرح خان صاحب جیسے کرتے ہوتے ہیں کہ میں نو سال کا تھا جب میرے قزن نے سنچری کی تو میں نے سوچا میں بھی کرکٹ کھیلوں گا سب نے کہا تم بہت کمزور ہو تم کرکٹ میں نہیں آسکتے ٹیم میں میں نے کہا میں آوں گا میں پھر جو ہے وہ آکس فورڈ چلا گیا میں نے وہاں پر کرکٹ کھیلی تو وہ خان صاحب کی جس طرح وہ تقریر شروع کرتے ہیں وہ تقریر میں کانی چینج نہیں ہوتی وہ کانی بڑت دی جاندی وہ کانی سناتے ہیں وہ کانی سناتے ہیں وہ کانی ڈالتے ہیں وہ کانی سناتے ہیں وہ کانی ڈالتے ہیں وہ تقریر شروع کرتے ہیں جو میں نو سال کا تھا وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے باز ظاہر ہے بندے کو دوزار تئیس میں آتے آتے ہیں ساٹھ ایک سال چھے چھے منٹ بھی سال کو یہ ہے چار گھنٹے کی تو بنے گی نا تقریر تو کاسیم علی شاہ صاحب بھی اتنے اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زبال نہیں ہے وہ باسیف علی باسیف کے بازار کے اوپر جب بار لکھا ہوا ہے اور ان کے اقوال وہ بھی بڑھ کے سناتے ہیں تو اب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہن میں کہا کہ یار میں لیڈر ہاں میں نو منو خان صاحب you pass on the torch خان صاحب نے کہا ہوتر انتظار کر میں آئے تھے نہیں نہیں مگر تکر ہونا لانچ کرتی ہے نیازی ہوگا تو آپ کو پتہ نا نوے نوے سال کے گوم رہے ہوتے ہیں ماشا اللہ مگر آپ دیکھیں ایک یوت ہے خان دورجہ قاسم تیجہ انہوں نے کپتان صاحب در لانچ کرتی ہاں جی یہ کیا کہہ رہی تھے ہاں جی اچھا میں دسکلیمر لے دوں میرے سے بڑی اچھی سلام دوا کپٹن صاحب کے جیوة کپٹن صاحب میرے بیچ مٹ بھی ہے ماشا اللہ وہ شیس سنگ انفرچنیٹی آئیم نوٹ سنگی سنگی کیونکہ ہم ایک ہی کلاس میرا کوئی لینہ دینا نہیں تو میں کپٹن صاحب پہل نہیں نہیں میں تو خود پہلنے کو جا رہا ہوں میں کپٹن صاحب پہل رہا ہوں آپ یہ دیکھیں جو کیسر بات کر رہا تھا نا کہ ڈیویجن ایک طرح خان صاحب سوٹے ہیں دو دو فٹ دی کا نہیں سوٹے دے جاندے پھر یہ کاسم ہے جو کہہ رہا نور نور کو زوال نہیں اتھو جناب لال ٹوپی تے چوتھا سی ہے قادری دے مزاردہ مجاور پھڑے آسو اب یہ اگر یوت ہوں گے تو پھر میں نے تو کھایا کہ میں تو پھر کاکی ہوں بلککل ہے اس سے تو میں چھوٹی ہوں بلککل ہے وہ لیٹھایا لگتی بھی ہے ہے نا تینکیو یار تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے بہت کبھل رہی ہے چال تو مجھے شرم آگ وہ لگتا ہے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو بڑاپے میں بھی نا لونڈوں کی طرح سوچتا ہے بلککل اور میبی یہ دہوڑ کہ اس آپ نے فنگر پوائنٹ کی ہوگی کپٹن سفدر کی ہوگی کہ یہ ہی منڈا ہے یہ لونڈوں کی طرح سوچتا ہے یہ لونڈوں کی طرح سوچتا ہے میں نے کپٹن سفدر کا میں نے کپٹن سفدر کیا ہم ایکیڈمی بھی تھے یہ ایسی سوچتا تھا خوبصورت لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو اسی طرح کے لڑکے پسند آتے ہیں اچھا بیسے خوبصورت تھا ٹال ڈاکے نہیں نہیں ویسے وہ خوبصورت تو ابھی بھی بھی نہیں مطلب اچھے وقتوں میں بات شروع تھی ان کے خلاف بات کرتے کرتے ان کے صاحب کا چام دیکھیں گے اپنا ہینڈسم نہیں ہے جتنا اپنا ہینڈسم ہے اپنے ہینڈسم نہیں ہے ہینڈسم تو ایک ورڈ جب آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ہینڈسم تو ایک ہی شیئر آیا جاتا ہے آنکھیں بند کریں اور ایک ہی بند کریں ایک ہی شخص آتا ہے میں زیادہ آنکھیں نہیں بند کر لینے وہ آبی جاتا ہوتا ہے وہ آبی جاتا ہوتا ہے